کیا آپ اپنے گھر پر گملے میں سبجیاں اگانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کی گملے میں سبجیاں کیسے اگائی جاتی ہیں یا پھر گرو بیگ میں سبجیاں کیسے اگائیں تو آج کا یہ ویڈیو پورا دیکھئے گا آج میں آپ کو بتاؤں گا کی گرو بیگ میں یا گملے میں سبجیاں کیسے اگائی جاتی ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی اور آپ گملے میں سبجیاں اگانے کے لیے کیا کیا چیزوں کو استعمال کریں کس طرح کریں اور کیا کیا ساؤدھانی رکھیں تاکہ آپ کو آنگے چل کے اس گملے سے دھیر ساری سبجیاں توڑنے کو ملیں نمسکار دوستو میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرس ان گارڈنگ یوٹیوب چینل یہاں پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے یہ میرا ٹیرس گارڈن ہے اور یہاں پر میں نے سارے جو گرو بیگ ہیں اس میں سبجیاں لگائیں ہوئی ہیں اور یہاں سے مجھے دھیر ساری سبجیاں توڑنے کو ملتی ہیں تو جب بھی آپ گملے میں سبجیاں ہوگائیں تو سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہے گملے کا سائج ہر سبجی کے لیے الگ الگ گملے کا سائج آپ کو لینا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ بیگن کے پودے لگے ہیں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایچ ڈی پی گرو بیگ ہے جو بارہ بائی بارہ انچ کا ہے یہ آپ کو مل جائے گا ویب سائٹ اورگنک بجا ڈوٹ نیٹ پر یہ بہت اچھا گرو بیگ ہے اس طرح سے بیگن کے پودے لگانے کے لیے لیکن اگر اسی جگہ ہے آپ کوئی لونکی کا پودھ لگا رہے ہیں یا پھر کریلے کے پودے لگا رہے ہیں تو ان کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا ہے بڑے سائج کے گرو بیگ لینا ہے جیسے کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھئے یہ چوبیس بائی چوبیس انچ کا گرو بیگ لیا ہے میں نے لونکی لگانے کے لیے اور اس طرح اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ لیا ہے میں نے چوبیس بائی اٹھارہ انچ اٹھارہ بائی چوبیس انچ کا گرو بیگ اٹھارہ بائی اٹھارہ انچ بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لگایا ہے اس طرح سے کریلے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کریلے لگے ہوئے ہیں تو جب بھی آپ اپنے ہوم گارڈن میں سبجیاں لگائیں یا گملے میں سبجی اگائیں تو آپ کو سبجی کے پودھے کے پرکار کے حساب سے ہی گرو بیگ یا گملہ لینا ہے جو سبجی بڑے گملے میں لگے گی اسے آپ کو چھوٹے گملے میں نہیں لگانا ہے ورنہ آپ کو صحیح ریجلٹ نہیں ملے گا اس کے بعد آپ نے گرو بیگ سیلیکٹ کر لیا اب بات آتی ہے کہ اس گرو بیگ میں بھرنے کے لیے آپ کو مٹی بہت اچھی بنانی ہے کیونکہ جب بھی ہم گملے میں سبجیاں اگاتے ہیں تو اس میں ہم نورمل جو ہماری مٹی ہوتی ہے جسے ہم گارڈن سوائل بھی کہتے ہیں یا سادی مٹی ہوتی ہے جو بلکل نورمل مٹی ہے اس کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے اس کی وارٹر ڈرینیج سسٹم صحیح نہیں ہوتا اور اس میں نیوٹریشن بھی بہت کم ہوتے ہیں یہ دو جو سمسیاں ہیں وہ پھر ہمیں جب ہم گملے میں اس مٹی کو بھرتے ہیں تو بہت زیادہ آتی ہیں آپ گملے میں پانی دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پانی اوپر بھرا رہے گا نیچے نہیں جائے گا ڈرین ہول سے باہر نہیں نکلے گا اور جس بھی پودھے کو اس میں لگا دیں گے تو مٹی ایک دم سے کڑک ہو جائے گی اور پودھا اس میں نہیں بڑھے گا تو ان دونوں چیزوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو مٹی بناتے سمائے اس میں جیادہ سے جیادہ ماترہ میں گوبر کی خاد یا پھر برمی کمپوسٹ ملانا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری مٹی ہے اور اس مٹی میں دھیر سارے کینچوے بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہم برمی کمپوسٹ بہت ملاتے ہیں اگر آپ پہلی بار مٹی بنا رہے ہیں اور گملے میں سبجیاں اوگانا چاہتے ہیں تو گملے کی مٹی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میں کچھ ایک سپیسل ریشو بتا دیتا ہوں جس کے مدد سے آپ گملے کی مٹی بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو لینا ہے تیس پرسنٹ نورمل مٹی تیس پرسنٹ کوئی بھی خاد لے لیجئے گوبر کی خاد یا برمی کمپوسٹ تیس پرسنٹ آپ کو ملانی ہے اس میں کوکو پیٹ اب ہم کوکو پیٹ کیوں ملاتے ہیں کوکو پیٹ بہت ہی ایک پورس میڈیم بناتا ہے ہماری مٹی کو وہ مٹی میں کیا ہوگا اسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹائٹ نہیں ہونے دے گا اس میں پرابر وارٹر سے ڈرینیز سسٹم بناے گا مطلب پانی اچھے سے باہر آ جائے گا اگر ایکسٹرا پانی آپ نے دے دیا اور موشچر کو مینٹین رکھے گا کیونکہ گملے میں تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے اور اگر گرمیوں کے دن ہے یا دوسرا سمائے ہے تو بہت جلدی وہ سوکھے گی تو اس لیے ہم کوکو پیٹ ملاتے ہیں اور باقی دس پرسنٹ میں آپ نیم کھلی بون میل مسترڈ کےک اس طرح کے جو آرگنک خاد ہوتے ہیں وہ ملا دیجئے یہ جو مٹی ہے وہ سبھی طرح کے پودھوں کے لیے اچھی ہے آپ سبجیوں والے پودھے لگائیں فل والے پودھے لگائیں پھولوں والے پودھے لگائیں ان کے لیے یہ مٹی بہت اچھی ہے اس کا ڈیٹیل ویڈیو میں نے پبلس کیا ہے کہ کیسے آپ بیکار سے بیکار مٹی کو بھی بہت اچھی اپجاؤ مٹی میں بدل سکتی ہیں آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے آپ ڈیٹیل میں سمجھ جائیں گے کہ گملے کی مٹی کیسے بنائی جاتی ہے دو چیزوں پہ ہم نے ڈسکس کر لیا پہلے تو گرو بیگ یا گملے کا سائج اور دوسرا مٹی اب تیسری امپورٹنٹ چیز آتی ہے جب بھی آپ گملے میں سبجیاں اگائیں گے ان سبجی کے بیج یا پودھے تو میں جیادہ تر جو سبجیاں اگاتا ہوں وہ بیج سے ہی اگاتا ہوں مطلب سیدھے ہی بیج میں لگاتا ہوں اب جو ہم بیج لگائیں گے وہ اچھے کوالٹی کے ہونے چاہیے جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ لال بھاجی لگی ہوئی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پالک لگی ہوئی ہے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ بھنڈی لگی ہوئی ہے اور بھنڈی میں آپ بھنڈی دیکھ لیجئے تو یہ جو اچھا ریجلٹ مجھے ملا اتنی اچھی مجھے پالک بھنڈی اور یہ ساری چیزیں ملیں اس کے پیچھے کا راج ہے اچھے کوالٹی کے بیج یہاں پہ میری لونکی لگی ہوئی ہے تو یہ لونکی دیکھ لیجئے یہ دیکھیں کتنی بڑی لونکی یہاں سے آپ دیکھئے پوری لگ بھگ دیر دو فٹ کی لونکی ہو گئی ہے یہاں پہ ایک گول لونکی لگی ہوئی ہے سامنے تو بیج اچھے استعمال کریں گے تو آپ کو ریجلٹ بھی اچھا ملے گا پہلے کے سماعے میں آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کی جیسا بیج بہو گے ویسا فل پاؤ گے تو ہمیں کیا کرنا ہے بیج بہت اچھے کوالٹی کا استعمال کرنا ہے اب کیا ہوتا ہے جو کسان ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ساری کمپنیز ہیں جو بڑی پیکنگ میں کھیت میں لگانے کے حساب سے بیج لبض کرا دیتی ہیں لیکن جب آپ ہوم گارڈنگ کرتے ہیں یا کچھن گارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی ماترہ میں بیج کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ کو بھنڈی لگانی ہے تو بھنڈی کے آپ کو پچیس تیس بیج کی ضرورت ہے اب اتنی چھوٹی پیکنگ میں اچھے کوالٹی کے بیج آسانی سے نہیں ملتے اگر آپ لوکل مارکٹ میں جائیں گے تو کیا کرتی ہیں جو سیڈ سوپ والے ہوتی ہیں وہ سب سے سستا والا جو پیکٹ ہوتا ہے وہ کھوڑ لیتے ہیں تو اس چیز کو آپ کی یہ جو پرابلم ہے یہ دور ہو جائے گی آپ یہ سارے بیج آن لائن خرید سکتے ہیں آن لائن یہ بیج آپ کو مل جائیں گے website organicbazar.net پر سیم کوالٹی کے سیم بیج ملیں گے تاکہ آپ کو سیم ریجلٹ ملے یہاں پر آپ کو اسپیسلی کچن گارڈنگ پیکنگ میں چھوٹے چھوٹے سیڈ پیکٹ مل جائیں گے جن کو خرید کر آپ ان بیج کو اپنے گملے اگرو بیگ میں لگا سکتے ہیں اور پھر میری طرح ریجلٹ پا سکتے ہیں میں نے انہی بیجوں کا استعمال کیا ہے تو وہاں سے آپ بیج لے لیجئے بیج کو لیتے سمائے دو چیزوں کا دھیان رکھیں ایک تو آپ کتنی قوانٹیٹی میں پودے اگانا چاہتے ہیں اور دوسرا انہیں اگانے کا صحیح موسم تو جو میرا چونتھا پوائنٹ ہے وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ جب ہم نے گرو بیگ لے لیا مٹی بھر لی بیج بھی خرید لیے اب انہیں لگانے کا صحیح سمائے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اگر ہم نے گملے میں جو بیج ہیں وہ صحیح سمائے پر نہیں لگائے مطلب کی صحیح موسم میں نہیں لگائے تو پھر ہمیں صحیح ریجلٹ نہیں ملے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کی ایسا کیسے تو دیکھئے جیسے آپ یہ سامنے بھنڈی دیکھ رہے ہیں اب بھنڈی جو ہوتی ہے وہ گرمیوں میں ہوتی ہے اور بارس کے سمائے میں ہوتی ہے اور سردیوں میں نہیں ہوتی تو اگر آپ بھنڈی کے بیج سردیوں میں لگائیں گے نومبر دسمبر میں تو اس میں آپ کو اس طرح سے بھنڈی نہیں ملے گی بیج بھلے ہی آپ یہی لے لیں مٹی بھی اچھی بنائیں گرو بیگ بھی صحیح سائج کلیں لیکن آپ نے سمائے صحیح نہیں چنا گلت سمائے پر لگا دینے سے ہمیں وہی ریجلٹ نہیں ملا تو ہمیشہ دھیان رکھیں سبجیوں والے پودھوں کو اگر آپ گملے میں اگر اگر چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح سمائے پر انہیں لگانا ہوگا تاکہ آپ کو صحیح ریجلٹ ملے کس سمائے انہیں لگانا ہے یہ جانکاری بھی آپ کو organicwajar.net ویب سائٹ میں جب آپ بیج خریدنے کے لیے جائیں گے تو پروڈکٹ پیج پر مل جائے گی وہاں دیکھ لیجئے چونتھی چیز ہو گئی اب ہمارا پانچوہ کام آتا ہے جب بیج لگانے کے بعد بیج سے پودھے اگ جائیں مطلب کی جب پودھے تھوڑے چھوٹے چھوٹے رہیں وہاں سے ہمیں ان کی کیر کرنا شروع کر دینا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لال بھا جی بہت ہی اچھی ہے اس سمائے اب کیا ہے جیسے پودھے ہم لگا لیتے ہیں ان سے پودھے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو انہیں ایک تو پروپر دھوپ ملنی چاہیے پودھوں کو سب سے زیادہ جروری کوئی چیز ہے تو بھائے ہے دھوپ دھوپ کے بینا پودھے نہیں بڑھ سکتے اس چیز کو ہمیشہ دھیان رکھیں کیا ہوتا ہے جب ہم kitchen gardening کرتے ہیں یا home garden میں جب پودھے لگاتے ہیں تو ہم ہمیشہ خاد اور مٹی پر دھیان دیتے ہیں بیج پر دھوپ پر دھیان نہیں دیتے تو آپ کو دھوپ پر بھی دھیان دینا ہے ہمیشہ ایک چیز کا ہمیشہ اس چیز کو اپنے دھیان میں رکھیں کی پودھوں کو بڑے ہونے کے لیے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ 12 ماسی کریلا میں نے لگایا ہے اور جیسے ہی اس کے پودھے اب دیکھئے اوگ آئے ہیں اور یہ اب بیل بننے لگی ہے تو یہاں پہ پر دھوپ آنی چاہیے تو اپنا جو گملا یا گرو بیگ ہے جس میں بھی سبجیوں والے پودھے لگائے ہیں جہاں پہ دن کے 6-8 گھنٹے کی دھوپ آتی ہو گرو بیگ میں سبجیوں لگانے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ گرو بیگ کو دھوپ کے اکورڈنگ ادھر ادھر سپٹ کر سکتے ہیں مطلب اگر کہیں دھوپ کم آ رہی ہے تو کسی دوسری کونے میں آپ انہیں لے جا سکتے ہیں یہ بھی ایک فائدہ ہے دوسرا آپ کو کیا کر نی ہے مطلب دیکھ بھال کر نی ہے سب سے پہلے تو جب پودھے تھوڑے سے بڑے ہونے لگیں تو گملے کی مٹی ہے گھڑائی میں کیا ہوتا ہے اس طرح سے تھوڑا سا ڈھیلہ کر دیا جاتا ہے کسی بھی آپ گارڈ ٹول کی مدد سے آپ کر دی جی یا اس طرح سے ہلکی مٹی ہے تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں پھر آپ بھرمی کمپوسٹ بہت اچھی کھاد ہوتی ہے چائی پتی کے دانوں کے جیسا یہ ہوتا ہے تو بھرمی کمپوسٹ کھاد کو ہر لگ بھگ پندرہ سے بیس دن میں استعمال کریں اگر آپ نے بیل والے پودھ لگائے ہیں تو چھوٹے پودھیں ہیں بیگن کے ہیں دوسرے پودھیں ہیں تو ان کو آپ کیا کریں کسی لکڑی کا سہارا دے دیں جب آپ لکڑی کا سہارا دے دیں گے تو پودھ گرے کا نہیں اس کی سٹیم نہیں ٹوٹے گی دیکھ یہ لکڑی ہم نے لگا رکھی ہے اس کے بعد ان میں پھول آئیں گے پھول آنے لگیں تو سمجھ پر پانی دیجئے خات دیجئے اگر کسی پودھے میں پولینیشن کی جرورت ہے تو پولینیشن کیجئے آپ کو اپنے انہی پودھوں سے جو آپ نے گملے میں لگائے ہیں دھیر سارے سبجیاں توڑنے کو ملیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ لگے ہوئے ہیں بیگن اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے کالے بیگن لگی ہیں اسی طرح اسے دھیر ساری سبجیاں جو ہیں میرے چھت پر بنے گارڈن میں گرو بیگ میں گملے تو میں استعمال نہیں کرتا ہوں گرو بیگ میں جو ہے میں لگائی ہوئی ہے اور پھر ان سے مجھے دھیر سارے ملا ہوا ہے تو یہ تھے کچھ خاص پوائنٹ جن کی مدد سے آپ بھی گملے میں سبجی لگا سکتے ہیں اور پھر ان سبجیوں والے پودھوں سے دھیر ساری سبجی کو توڑ سکتے ہیں ان پوائنٹ کو جاننے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے بس آپ کو صحیح طریقہ استعمال کرنا ہے آپ کے گارڈن میں بھی گملے میں ایسے ہی سبجیاں لگیں گی جو میرے گارڈن میں لگتی ہیں ویڈیو کیسا لگا مجھے جرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح جب بھی